اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ البقرہ کی چونتیس نمبر آیت ہے ہاں جی چوبیس میں آیت ہے چونتیس ہیں چونتیس نمبر آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةِ سے کہا فرشتوں سے کہا اس جدو سارے سجدہ کرو لِآدَمَا آدم کے لیے آدم کو سجدہ کرو فَا تو سجدو سب نے سجدہ کر لیا اللہ سوائے علاوہ لیکن ابلیسہ ابلیس کے ابلیس اس کا نام ہے ابلیس کے سبا سب نے سجدہ کر لیا عبا عبا کا مطلب ہے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَا وَا کا مطلب ہے اور استقبرا یہ ہم نے نستعین میں پڑھا تھا لڑش صاحبہ کو معلوم ہے آپ کو بتا رہا ہوں ہمیرہ کہ علف سین اور تا یہ سین اور تا ویسے علف تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ علف تو کبھی یا ہوتا ہے کبھی تا کبھی نون وہ تو آپ کو پتہ لگ گیا تو سین اور تا کے ساتھ جب آئے گا تو اس میں طلب پائی جائے گی کچھ مانگ رہا ہوگا کوئی بندہ نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یہاں پر ہے وَاسْتَكْبَرَا اور اس نے بڑائی چاہی خود کو بڑا چانا اس نے انکار بھی کیا سجدے سے اور اس نے خود کو بڑا سمجھا تقبر کیا وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں ہو گیا انکار کرنے والوں میں ہو ہی گیا یہ وہ دن تھا جب وہ کافروں میں ہو گیا وَا اور اس جب قُلْ نَا ہم نے کہا لے اور دو کو سے الملائکہ فرشتے فرشتوں کو کہا فرشتوں سے کہا اس جدو سجدہ کرو تم سب لے کو یا کے لیے آدم آدم کے لیے فَا تو سجدو سجدہ کیا سب نے اللہ سوائے علاوہ لیکن ابلیس ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وَا اور استقبرا اس نے تکبر کیا بڑا بننے کی خواہش کی کان منل کافرین وکانا اور وہ ہو گیا منل کافرین کافروں میں سے کانا کا مطلب ہوتا ہے حرات تھا واس کانا جیسے کہیں گے ہوا کانا فی لاہور وہ لاہور میں تھا کانا استازن استاز تا یہ تفسیر بے زاوی ہے بے زاوی تفسیر بے زاوی وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کس سے نکلا ہے سین جیم اور دال سے یاد کرو جب ہم نے ملیکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کرنے کا حکم کب نازل ہوا اس میں دو کول ہیں پہلا یہ کہ حضرت آدم کا فرشتو کو اسماع سے آگاہ کرنے کے بعد حکم ہوا جب آدم نے فرشتو کو نام بتا دیے سارے تو اس کے بعد حکم ہوا سجدہ کرو دوسری جو بات ہے جو کول ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے امتحان کے طور پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا جب حضرت آدم نے فرشتو کو ساری اشیاء کے نام سے آگاہ کر دیا اور انہیں وہ کچھ بتا دیا جسے وہ نہیں جانتے تھے تو اللہ کریم نے حضرت آدم کی فضیرت کا اعتراف کیا اور اس کا حق ادا کرنے اور جو کچھ آدم کے متعلق انہوں نے کہا تھا اسے معذرت کرنے کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گویا تعلیم اسماں کے بعد ملیکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہی امام رحمت اللہ تعالی کے نزدیک راجح ہے راجح کا مطلب ہے یعنی یہی اسی کو انہوں نے ترجیح دی ہے بعض کے نزدیک تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کو حکم کرنے کا سجدہ کرنے کا تاکہ ان کو آزمایا جائے حضرت آدم کی فضیلت کو ظاہر فرمائے جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کے سامنے سجدے میں سمجھا کرتے ہوئے گر جانا یہ اثر میں ایک اور آیت ہے اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ جب میں آدم کو بنا دو پکا صحیح طریقے سے پھر اس کے بعد اپنی روح پھونک تو تم سارے سجدے میں گر جانا اس لئے اس سے ایک تفسیر یہ پیدا ہوئی کہ شاید یہ جو سجدے کرنے کا حکم ہے یہ اس سے پہلے تھا آدم کی تخلیق سے پہلے تھا کہ مانو بس سارے مان لو لیکن اس کی عبادت کا قصد کرتے ہوئے پیشانی کو زمین پہ رکھ اس کو سجدہ بولتے ہیں کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا سجدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے تعظیمی سجدہ اور دوسرا ہے عبادت کا سجدہ اگر یہاں سجدہ شرعی مراد لیا جائے تو حقیقت میں مزجود لہو اللہ کریم ہوگا جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اگر تو اس سے مراد سجدہ ہی ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں تو پھر تو وہ اللہ کو ہی سجدہ کر رہے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کے لیے قبلہ بنا دیا جیسے ہم بیعت اللہ میں اس کی طرف میرے مو کیا ہوا ہے سجدہ میں اللہ کو کر رہا ہوں اسی طرح فرشتوں کو بھی کہا آدم کی طرف مو کر لو اور سجدہ اللہ کو ہی کر ایک یہ کھول آگیا یعنی اسے سجدہ عبادت کے لیے قبلہ بنا دیئے گیا سجدہ عبادت اللہ کریم کے علاوہ کسی کو جائز نہیں عبادت کا جو سجدہ ہے نا یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا اور نہ ہے آج بھی بلکہ جو غیر اللہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کرے گا پکا کافر ہے یا آدم علیہ السلام کو وجوب سجدہ کا سبب بنا دیا گیا کیونکہ حضرت آدم کریم اللہ ہو جائے اور فرشتوں کے لیے ان کمالات کے حصول کا ذریعہ بن جائیں جو ان کے لیے مقدر تھے فرشتے جن مراتب اور درجات میں مختلف تھے ان کا ظہور کا وسیلہ ہو جائیں اسی لیے انہیں آدم کے سامنے ان کی پستی کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں سجدہ کا حکم دے لیا کیونکہ کہ انہوں نے حضرت آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی واضح آیات کو دیکھ لیا ہے اور تاکہ وہ اس انعام کا شکر ادا کریں تو اللہ کریم نے حضرت آدم کے واسطے انہیں عطا فرمائے تے کیا چیئے حضرت حسان نے بھی ایک شیئر فرمائے تے کیا سمجھا گئی یہ ساری علمی باتیں چھوڑ دیں کہہ رہے ہیں کہ سجود کا لغی لیا جائے کہتے ہیں اگر سجدہ سے مراد جھکنا لیا جائے جھکنا تو مانا یہ ہوگا کہ اللہ کریم نے ملیکہ کو حضرت آدم کی تعظیم کرنے اور حکم اور کہنے کا حکم دے دیا اور یہ اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کی تعظیم کے لیے آپ کے سامنے آجزی اور انکساری کرنے کی خاطر جھک گئے تھے یا ملیکہ کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا اعتراف کر لے اور اس کی خدمت انجام دے اور حضرت آدم کی اطاعت کرتے ہوئے ان تمام کاموں میں جن پر ان کی معیشت کا درمدار ہے اور جس کے ساتھ ان کے کمالات مکمل ہوتے ہیں برپور کوشش کریں فرشتے آج کل ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں بارش برسا رہے ہیں رزق پہنچا رہے ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں جہاد ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت کام ان کے ذمہ لگ گئے ہیں بہت سارے کام لگ گئے ہیں تو فرشتوں سے اللہ نے سجدہ اس لئے کروا دیا تاکہ آدم کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جائے اور پھر اس کی مدد کرے کاموں میں مدد کرے اب بہت سارے مسئیبتوں سے اللہ پاک ہمیں بچاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو پتا ہونا اب ہمارے لئے مسخر ہیں اور ہمارے لئے خدمت کر رہے انسان بنی آدم یعنی اس حکم کو عملی جامع پہنانے سے رک گیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس نے کہا نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں حضرت آدم ان کی خدمت کرے اور ایسے کاموں میں وہ کوشش کرے جس میں حضرت آدم کی اصلاح ہو بھلائی ہو اور سجدہ نہ کرنے کا سبب اس کا تقبر اور غرور تھا جس کا اس نے کہہ کر اعتراف بھی کر لیا قرآن وجد میں یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے بہتر تو اللہ نے فرمایا یہ کافروں میں ہو گیا بس اس نے بڑھا ہی چاہی آپ دیکھیں سجدہ کیا چیز ہے سجدہ کے بارے میں تین چیز یاد رکھیں یہ منبیزہ بھی فرما رہے ہے کہ بندہ ایک پوشیدہ سجدے سے بڑھ کر کسی چیز کے ساتھ اللہ عزوجل کا قرب حاصل نہیں کر سکتا دیکھ آپ نے یعنی اگر آپ دیکھے رہے کہ عجز اور انکساری کی انتہا ہے یعنی عبدیت کی غلامیت کی اور عاجز کی انتہا ہے سجدے میں گر جانا کسی کے سامنے تو اللہ تعالی جو ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے روایت میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے آپ نے فرمایا سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو سجدے زیادہ کیا کرو نفل زیادہ پڑھا کرو تو اللہ تمہیں میری شفاعت کا مستحق بھی بنا دے گا اور تمہیں جنت میں میرا رفیق بھی بنا دے گا اور یہ صحابی کون تھے بھرے یہ صحابی جو تھے دو تین صحابی کا بارہ میں آتا یہ صحابی جو تھے وہ لوٹا برتن جو پانی کا برتن ہوتا تھا وضوع کے لیے وہ اس کو برتے تھے اور آپ وضوع میں آپ کی مدد کرتے تھے ان سے رسول اس نے کہا کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنتوں میں اس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اور بھی مانگو یعنی یہ ہو حریرہ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا اس وقت کسرت سے دعا مانگا کرو سجدے میں دعائیں ہیں بہت ساری مسنون دعائیں بھی ہیں تو جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو تو سجدے میں دعائیں کیا کریں سجدے میں قرب اللہ کا مرتبہ علاوہ نماز بھی ہوتا ہے نماز کے علاوہ بھی کیا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ارشاد ہوا ہاں ہر سجدے میں رب عزو جل کے قریب ہوتا ہے ہر سجدہ آپ کسی بھی نماز کے علاوہ بھی سجدے میں گر جائیں گے نا اب سجدے کتنے ہوتے ہیں اب یہ بھی لکھا ہے کہ سجدے کتنے ہوتے ہیں چار قسم کے سجدے ہوتے ہیں ایک تو نماز کا سجدہ ہے نماز میں سجدہ کرتے ہیں دوسرا سجدہ تلاوت ہوتا ہے جب آپ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں تیسرا ہے سجدہ صحف جب نماز میں آپ کوئی واجب تحب ہے تو یہ چار سجدے ہوتے ہیں ہر سجدہ ہی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا اللہ کریم کے علم میں تھا کہ ابلیس یا تو سجدہ کرنے کے حکم سے انکار کرے گا اور کافر ہو جائے گا یا اس نے اللہ کریم کے حکم کو کبیح سمجھا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور افضل کو مفضول کے سامنے جھکنے کا حکم دینا جائز نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے یہ مناسب ہوتا ہے کہ وہ اسے اللہ کریم کی عبادت کے لیے وسیلہ بنائے جس طرح اللہ کریم کا یہ ارشاد گرامی جسے آگاہ کر رہا ہے جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ کریم نے فرمایا اے ابلیس تجھے اس ذات کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا دیکھو اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے میں نے خود بنایا ہو اور اپنی روح پونکی ہو اس میں تو تمہیں کیا لگایا سے تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا تو اس پہ کیا کیا اس نے کہا کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ اللہ نے فرمایا اور یا تو بلند مرتبہ لوگوں سے ہے تو اس نے کہا تو گیا اسے صرف تر کے واجب کی وجہ سے راندائے دارگاہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے اسے دودھ کارا گیا ہے بات سمجھے آپ کو یہ وجہ نہیں تھی اس کو کافر بنانے کی مردود اس لئے نہیں ہوا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا بلکہ اس پہ کیا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اس لئے کیا کہ اس نے تکبر کیا اس لئے کیا کہ اس نے انکار کیا اس لئے وہ تباہ و برباد ہو گیا اس کو مردود کر دی کافر ہو گیا بڑے عجیب انہوں نے یہاں پہ مثالیں دی ہیں کہ ملائکہ نوری ہیں اور عبلیس ناری ہیں اور پھر کیا ہو گیا کہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ جنوں میں سے تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی چار بیویوں کی کتنے ہاتھ ہوں گے چار بیویوں کے ہاتھ ہوں گے چار چار دنی چار دنی آٹھ آٹھ ہاتھ ہوں گے چلے گا اور ٹانگیں بھی کتنی ہوں گے یہ میری بیگم تو بیشری نہیں کر سکتی سر حیریت ہے کہ آپ کیا یاد آگے بیویوں کا یہ ایسا دنیا میں اتنے کام نہیں ہے جتنے ہم اپنے بیویوں کو بتاتے ہیں بیوی ہمیں اچھی نہیں لگتی بیگم آئی اور اس نے موبائل اٹھایا تو میں نے کہا نہیں مجھے پانی دو چائے دو پراتھا دو ایسے میں نے بہت کیا باقی ایسے چل رہا ہے اور یہ دوسری بیگم کی یاد بھی آرہی ہے یہ بھی چکر ہے نا کسیبت یہ بھی ہے کام کرے گی آرام آرام کیا کریں پھر ہمیں کلاسز آپ ایسے دیا کریں بہت زیادہ خوش ہوتے انجوائے علم ملتا نا جی اچھا یہ نہیں یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کی دو قسم ہیں بھئی یاد رکھیں ایک وہ جو گناہوں سے معصوم اور عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں دوسرے وہ جن سے نسل چلتی اور اولاد پیدا ہوتی ہے پہلی نفعہ سننے کس میں اول یہ عبداللہ بن عباس کا بتا رہے ہیں تفسیر پیزاوی میں ہے کہتا ہے کہ کس میں اول کو ملائکہ اور کس میں ثانی کو جنات کہا جاتا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ابلیس اگرچہ جن سے ملائکہ سے نہیں تھا لیکن سجدے کے حکم میں ملائکہ کے ساتھ شریک تھا کیونکہ حکم سجدہ صرف فرشتوں کو نہ تھا بلکہ جن بھی اس میں داخل تھے لیکن ابلیس نے اس حکم کی پیروی کرنے سے انکار کر دی اور دھدکار آگ دیکھا آپ نے دونوں میں فرق آگیا اب حضرت آئیشہ کا ارشاد ہے کہ نوری اور ناری کا فرق کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ نور اور نار ایک ہی چیز ہے فرق صرف اتنا ہے کہ نار میں دھوان ہوتا ہے یعنی آگ میں جس کی وجہ سے اس میں حرارت ہوتی ہے جب آگ دھوان اور حرارت سے پاک ہو جائے تو وہی نور بن جاتی ہے لہٰذا فرشتے اپنی طہارت نفس اور پاکیزگی کی وجہ سے نور بن گئے اور یہ دوسرے اپنی خباست اور نافرمانی کی وجہ سے ناری بن گئے لہٰذا آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے بارہال اب ذرا خلاصہ سمجھئے گا کہ امام بیضاوی نے کیا فرمایا اس آیت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تکبر قبیح عمل ہے جس نے ابلیس کو کفر تک پہنچا دیا تکبر آپ پتے آپ کو حدیث پاک میں کیا آتا ہے حدیث قدس میں آپ نے فرمایا کہ کبر جو ہے میری چادر ہے بڑائی تکبر میری چادر ہے یہ مفہوم کیا ہے اس کا کہ میں کسی کو دیتا نہیں کوئی بھی اس میں آتا ہے کوئی مجھ سے چھین تا ہے تو پھر میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا ایسا کچھ ہے یعنی تکبر جو ہے صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور وہ کر سکتا ہے انسان جنات ملیکہ کسی کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی کو بڑائی صرف اللہ کے لیے متکبر کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تکبر اتنی خراب چیز ہے اللہ کریم سکتوں کی صفت کیا ہے اللہ کا حکم مان اور جگ جانا یعنی بس اچھے یہاں پہ ایک اور بھی اصول ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں پتہ نہیں کون سمجھے گا اس بات کو اکثر خواتین ہی ہیں بلکہ ساری خواتین ہیں میں کیا سمجھ ہوں خواتین کو خواتین تو پہلے ہی سمجھدار ہوتی ہے مرد نہیں سمجھتے بات دیکھو شیطان نے کیا کیا یہ چیز سمجھنے میں مجھے بہت ٹائم لگا کتنے سال لگے میں نے کتنے دوستوں سے پوچھا سارے مفتیوں سے دیکھو ہر جگہ اصول نہیں چلانے ہوتے پتہ نہیں یہ لڑکیاں کیسے سمجھیں گی اصول جو ہے ہر جگہ اصول نہیں چلتے ہر جگہ آپ نے رائٹ پہ نہیں چلنا ہوتا یا لیفٹ پہ چلتے ہیں گاڑی آپ کو کبھی کبھی سائیڈ پہ بھی کرنی ہوتی ہے کبھی کبھی الٹی بھی گھمانی پڑ جاتی ہے ہر جگہ اصول نہیں چلانے ہوتے جب آپ کو بڑا کہے اصول توڑ دیں بڑا کہے آپ کو آپ نے عدب کی خاطر اس کی بات اصول کو مان لینا ہے مثال سمجھو مثال سمجھو مثال سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جلل شانہو ہے نا اللہ جلل شانہو نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو ٹھیک ہے شیطان نے کہا کہ نہیں اصول یہ ہے کہ میں آگ سے ہوں میرے عدد تو نور ہے اور یہ مٹی سے ہے تو میں نور اس کو کیا سجدہ کرے گا مٹی کو کیا سجدہ کرے گا میں اس سے بہتر ہوں اصول تو وہ صحیح بتا رہا تھا کہ میں اوپر کو جاتی ہوں یہ نیچے کو جاتا ہے وہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہوگا جیسے وہ کہہ رہا ہو لیکن اللہ پاک نے اللہ پاک نے اس کو دھتکار دیا مردود کر دیا دیکھو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اپنے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اصول نہیں چلانے ہوتے اگرچہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اصول وہاں نہیں چلتے ماں باپ کے مال مانگتا ہے مجھ سے یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں تم بھی باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے بات سمجھے یہاں اصول نہیں چلتا کہ یہ بات نہیں چلنے والی بس کہہ دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احساب اصول اصول جو کہہ دیتا ہے وہی اصول بن جاتا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ تین سو پینسٹھ بطے خانہ کعبہ کے اندر اور یہ سارے حرم میں ان سب کو نکال دیا پتھر دے وہ لیکن ایک پتھر وہاں رکھا اور اس کو چومنے کا حکم دے دیا پتھر ہے وہ حجر اسود اور اس کو چومنا شروع کر دیا رکھنے امانی کو چوما وہ جو قدموں کا قدموں کا نقش ہے ابراہیم علیہ السلام کے نقش ہے اور سارے لوگ وہاں کے دو رکعت نفل کرتے ہیں کوئی کسی کو شرک کا خوف نہیں ہے وہاں پھر کسی کو بھی نہیں یہ لوگ ایسے بے وقوف ہیں جو جو ایسے چیزیں باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ رسول اور اولیاء کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اصول ہیں یہ ہم جو صفاؤ مرواہ کرتے ہیں یہ ایک خاتون تھی ایک پیغمبر کی والدہ ہے اور وہ اپنے پیغمبر بیٹے کے پانی کے تلاش میں نکلی ہے اور اللہ نے اس کو اصول بنا دیا بھئی ہر زنانہ مردانہ اب وہاں پہ دوڑ لگائے اصول بن گیا بس قربانی کی اب اصول بن گیا اللہ نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا اب چلے گا ایسے ہی چلے گا یہ بہت ضروری ہے ہماری بات سمجھنا یہ بات آپ کو شاید سمجھا گئی ہو کہ اصول ہر جگہ اصول نہیں چلانے بس ہیں آپ سائر پہ چلیں اللہ اللہ کا دین بہت وسیع ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ایک یہ اصول بہت اہم ہے دوسرا میں نے بہت دیر کے بعد ایک چیز سیکھی اور بڑی میٹھی لگی علم بھی بہت مزا آتا ہے مجھے اور یہ بات جب سے سیکھی ہے بہت مزا ہے کہ دیکھو ہر جائز ہر جائز چیز جو ہے وہ میار نہیں ہوتا ہر جائز چیز میار نہیں ہوتا ایک چیز جائز ہے لیکن وہ میار نہیں ہے نماز ایک کپڑے میں بھی ہو جاتی ہے آپ شلوار نہ پہنے مردوں کو کہہ رہا ہوں جو صحابہ کرام تھے وہ بھی ایک جبہ پہن لیتے تو وہ نماز ان کی ہوتی تھی یعنی مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے ناف بھی شامل ہیں گھٹنے بھی شامل ہیں چلو اگر کوئی ایسا جنگیا پہن لے بندہ اور مسجد آ جائے کوئی نماز پڑھنے دے گا اس کو حالانکہ جائز ہے ہر جائز چیز جو ہے وہ میار نہیں ہوتا اس پہ اتنے دین کے اتنے اصول بنے ہیں اس بات پہ اور یہ میرے خیال میں بہت عرصے کے بعد یہ چیز سمجھی میں کہ ایک جملہ ہے بس کہ ہر جائز عمل جو ہے وہ میار نہیں ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ اصول نہیں چلانے ہوتے اصول بہت آپ کو ملیں گے دنیا میں آپ بہت سکھیں گے اصول بہت سکھیں گے لیکن ایمبولنس آ رہی ہے آپ کو میں نے ساتھ اس نے اصول کی شیطان نے تو وہ مردود ہو گیا ایسے ہی اپنے ماں باپ کے جنہ ان کے بدعاؤں کا آپ نے مرکز نہیں بننا کہ ان کے ساتھ اصول اور حساب اور کتاب نہیں کرنے اسی طرح جو میں نے کہا کہ آپ تعلق کو دیکھو رشتداروں کے ساتھ دیکھو رشتدار بھی بہت ظالم ہوتے ہیں یہ جو سسر کا اور دامات کا اور یہ بہنوئی کا اور سالے کا جگڑا اور یہ بہو کا اور ساس کا جگڑا یہ سارے جگڑے چلتے رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں دونوں برابر ہیں دیکھو ایک شوہر پس جاتے ہیں پس جاتے ہیں اب دیکھو میں پس گیا تو مجھے ایک بندے نے کہا دیکھو یار ایک جگہ تمہارے کیا ہے ایک جگہ والدہ ہے ایک والدہ ہے اور ایک بہو ہے دونوں تیز دماغ ہے دونوں مرچے کھاتی ہیں دونوں کے اندر آگ ہے دونوں ایسی ہیں دونوں کے کام وہ ٹھیک نہیں ہے انصاف والے نہیں ہیں نہ یہ ساس جو اپنے بہو کو اپنی بیٹی ماننے کو تیار ہے نہ یہ جو بہو ہے اپنے ساس کو ماں کا درجہ دینا چاہتی ہے اب اس نے مجھے کیا خسرت بات کی اس نے مجھے کہا دیکھو دونوں برابر ہیں لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ ماں کی جگہ پہ ہے وہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے تو چھوٹا اور بڑا بھی تو دیکھو نا ساتھ میں ایک کی اصول نہیں ہوگا دیکھو ایک چیز ہوتی ہے انصاف ایک ہے بکری ہے اور ایک بھینس ہے اب میں ایک دو میں لے کے آتا ہوں پٹے لے کے آتا ہوں گھاس لے کے آتا ہوں اس کے دونوں کھاتی ہے بھینس زیادہ کھاتی ہے انصاف یہ ہے کہ بھینس کو بھینس والا کھانا ملے اور بگری کو بگری والا اللہ پاک کیسے کرتا ہے اللہ پاک ہر ایک کو اب اس کے پیٹ کے اور سائز کے مطابق دیتا ہے اس کے ظرف کے مطابق دیتا ہے تو یہ بات سمجھنے والی تھوڑا بہت بلن بھی باتیں کرتا تو وہ بے وکوف ہے خود کو ضلیل و خوار کر دیا ہر بندہ اس پہ تھوٹو کر رہا ہے اور ہر بندہ اس سے پناہ مانگتا ہے قیامت میں بھی اس کا جو حال ہوگا دیکھنے والا ہوگا تو یہ اس نے اپنے انچالاکیوں کی وجہ سے کیا جو خود کو چالاکی سمجھتا ہے سب ایسے ہوا اس کے مخبی رازوں میں غور و خوص کو ترک کرنا فرشتوں نے کیا کیا فرشتے بس اللہ کا حکم کے سامنے ایک اصول ہے ہمارے ہاں اصول بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر حکم ہو جائے تو یہ عدب سے عالی ہوتا ہے اگر بڑا آپ کو کہنا حکم دے دے تو بس عدب چھوڑ دو جیسے حضرت عمر فاروق نے انہیں مسجد سے پرنالے ختم کیے مسجد مسجد بوی میں پرنالے گل رہے تو آپ نے حضرت عباس کا جو گھر تھا وہاں سے بھی پرنالہ تھا جو کہ مسجد کی طرف تھا آپ نے وہ پرنالہ جو ہے وہ بھی بند کرا دیا حضرت چڑھ کے میں نے یہ پرنالہ لگایا تھا تو یہ رسول اللہ نے خود لگایا ہے یہ پرنالہ تو اس پہ حضرت عمر فاروق بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عباس کو اپنے کندوں پہ کھڑا کر کے دوبارہ سے پرنالہ لگوایا کہ دوبارہ پرنالہ لگا دے بعض اگر قدر سے ہوتا ہے کہ باپ آپ کو حکم دینا تو اگر باپ آپ کہ میرے کندوں پہ چڑھ جاؤ تو باپ تو باپ ہوتا ہے بڑا قابل احترام رشتہ ہے لیکن اب وہ حکم دے رہے ہیں تو رہا ہوں اور میں کر انشاءاللہ اس کسی اور جگہ سے کسی اور تفسیر سے رحول بیانگ پر ایک پرتبی کو لے لیں گے وہاں سے بھی آپ کو یہ دوبارہ سناؤں گا چونکہ یہاں توڑا مشکل ہے یہ ہم مدرسے میں پڑتے ہیں یہ تفسیر ہے بہت ساری بہت ساری بات ہیں ایک دو بات نہیں بہت زیادہ بات ہیں اور یہ سارا پڑھنا ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا جتنا ضروری ہے وہ پڑھتا ہم لئے جاں بہت 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 پڑھتا بہت 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 آخری دو حدیثیں درہ دیکھ لیں کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عرص کی گئی آدمی تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے جوتے اچھے ہو تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے یہ بڑا یہ الگ سے خوبصورت ایک حدیث پاک ہے اس کو الگ سے لکھتے ہیں وہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے جبکہ تکبر تو حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے دیکھ آپ نے تکبر تو حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے اے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے ایماندار اور دیانتدار لوگ ہیں اور بڑے بڑے عبادت گزار لوگ ہیں جو دوسروں کو حکیر جانتے ہیں دیکھو میں نے تحجد پڑی اس نے تحجد ہی نہیں پڑی میں نے سو دفع درود پڑا ہے اس نے تو پڑا ہے نہیں اسی میں تباہ ہو جاتے ہیں سارا دن کماتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور پھر وہ تباہ کر دیتے ہیں اپنا بولس اور یہ بولس اور تینت الخبال قیامت کی دن متقبرین کو انسانی شکلوں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے جو تقبر کرنے والے ہیں لوگ ہیں دنیا میں ان کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا ہر جانب سے ان پر زلت تاری ہوگی انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی اللہ اکبر یہ تکبر کرنے والے اور حضرت آپ نے پڑھا تھا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لکمان حکیم جنہیں چار ہزار پیغمبروں کی صحبت جنہیں وہ ان کو ملی تھی ہزاروں پیغمبروں کی ان کو صحبت میسرتی حضرت لکمان حکیم اور ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیغمبر تھے یا پھر وہ پیغمبروں کے دوست تھے لیکن بہت حکیم تھے سمجھدار تھے بہت زیادہ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو نصیحتیں کی ہیں وہ بڑے اخلاص کے ساتھ کی ہوگی لازمی بات ہے لوگوں کو تو ہم نصیحتیں بہت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں واہ 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 زندہ بہت زندہ بہت ہم تو اس لیے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے تو وہ to the point بات ہوگی اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ ہوگی تو لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کی اور وہ نصیحت ساری قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں اتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے تکبر نہ کرنا بچے زمین پہ تکبر سے نہ چلنا تم زمین کو چیر نہیں سکتے پہاڑوں کو پہاڑوں تک پہنچ نہیں سکتے اور انچی آواز سے بات نہ کرنا اس میں بھی یہی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَ زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلو آج ہی میں دیکھ رہا تھا راستے میں بھی آپ کو بہت سارے چیزیں مل جاتی ہمارے یہاں رمضان میں یہ ہمارے جو علاقہ ہے پشاور میں ایسا ہی چلتا رہتا ہے لیکن یہ ہمارے علاقہ پشاور میں بھی سب سے بدنامے علاقہ ہے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے یا پانچ دن پہلے پولیس تھانے کے برکل سامنے انہوں نے بندوں کو لڑکوں کو مار دیا اور کیمرے بھی لگے ہوئے تھے اور بندوں کو لڑکوں کو مار دیا دو لڑکے اسی وقت جو ہے وہ دوست تھے اور دونوں ہی اسی وقت مر گئے ایک کا جو باپ ہے وہ آدھا پاگل ہو گیا اور وہ شاعر تھا اور اس نے کیا کیا کہ رنگ لیا ہوئے رنگ اس نے اور برش لیا ہوئے اور ہمارے چار پانچ محلے ہیں یہاں پہ چار پانچ محلے میں اس نے ہر دیوار پہ شیر لکھے ہیں پشتوں کے اور اتنے مشکل پشتوں لکھی ہے اور اس میں اس نے یہی لکھا ہے کہ انصاف نہیں ہے اس وطن میں اور یہ ظلم ہو گیا میرے ساتھ اور میرا جوان بیٹا مر گیا اور ان لوگ مار دیا کوئی انصاف نہیں ہے یہاں پہ اور ایک تو وہ ہو گیا دوسرا ابھی میں اس دیکھ رہا تھا تو آج وہ جنابی علی پھر وہ ہی اسی انہی کے گھر جو ہے وہ جساتالہ گھر تھا وہاں لوگ جا رہے ہیں اور وہ انہوں نے پسٹر پسٹر رکھے ہوئے اور دس بارہ بندوں کے ساتھ اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں اسی میں اور میں حیران تھا دیکھو یا روزانہ یہاں سے جنازے نکلتے ہیں روزانہ اور پھر جو ہے یہ پھر بھی اکڑ کے چل رہے ہیں پھر بھی ان کو اکل نہیں ہے ان گدو کو کہ ہمیں جو ہے عزت جو ہے اس میں نہیں ہے تمہارے اکڑ کے چلنے میں بلکہ جھکنے میں تمہاری عزت ہے اور احترام ہے تو وہ آج میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار دیکھو یار تقبر کتنی بری بلا ہے ان لوگوں کو موت تک بھی موت سے بھی نصیحت نہیں آتی اندازہ کریں یہ یہ حالت ہے یہ شیطان بھی ایسے ہی تھا شیطان خبیص نے بھی شیطان خبیص کو بھی اکل نہیں آئی اس نے کہا مجھے ادھر قیامت تک محلت دینا اور مجھے جو ہے وہ اختیارات دینا فنا فنا اختیارات بھی دے دینا اللہ نے فرمایا جا تم جو کچھ کرنا ہے تو اتر جاؤ زمین پہ اور پھر تمہارا ایک ٹائم مقرر ہے سامان مقرر ہے اس کے بعد تم نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے میں جہنم کو تجھ سے اور جو تمہاری بات مانے گا اس سے بر دوں گا تو بس ایسے یہ ایسے چلتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈیل دیتا ہے بہت زیادہ ڈیل دیتا ہے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں خوش رہیں مدمست رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے رسی کو کھینچ لیتا ہے یک دم سے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے تو ان کی عمریں بڑی کم ہوتی ہیں ماں ہمارا تو ان کے صبح و شام ہمارا یہی دیکھنا ہے بس ہر صبح و شام ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ہمیں سٹوری بھی لی جائے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سارے پاکستان پہ برحالہ حباب کا بہت شکریہ حمیدہ بھی آج آئی ہیں ان کی مہربانی بہت عرصے کے بعد اور آج ہماری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے باجی خیریت سے ہیں آپ آپ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کی طبیعت بھی خراب ہے آمینہ آپ آگئی تھی آپ نہیں تھی تو میں بس وہ پڑھنے کا مزہ بھی نہیں تھا نہیں سر میں بس میں نے دس منٹ تک کے بعد کر لیا تھا جوائن اچھا میں دیکھا نہیں پیرا اور ڈرسہ بات ہی صرف باقی بچے تھے تو میں نے کہا یار اب اس ویسے تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو محپارہ نہیں آ رہی دوسرا دن ہے محپارہ نہیں آ رہی چلے کوئی نہیں آج میں تھوڑی سی میرے داؤن ہے ویسے میں سویا نہیں ہوں ویسے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ تعالی لدلہ خیر رکھے تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا ویسے کوئی جنرلی جو آپ نے میار والی بات بتائی ہے وہ کوئی سمپل اگزامپل دے سکتے ہیں میں آپ کو وہ ویڈیو بیچتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے وہ تاری جمیل صاحب بیٹھے ہوئے اور تاری جمیل صاحب آئے تھے دارت صاحب کے پاس دارت صاحب کے پاس کہ گھر آئے تھے اور دارت صاحب جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو جو فاضلین تھے فاضل تھے وہ ان کو دوبارہ گھر بلایا تھا کتنے سالوں کے بعد چھوٹا سا گھر ہے ان کا تو اس میں سے وہ بتا رہے تھے کچھ بتا رہے ہیں تو تاری جمیل صاحب جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہوگی دارت صاحب کے دوبارہ شروع سے بتاتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہر جائز چیز جو ہے وہ میار نہیں ہے اس پر انہوں نے جو ہے پھر حدیث کو کورٹ کیا صحیرت رسول سے میں آپ کو کلپ بیچ دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ کو شاید سمجھ آ جائے اور وہ اچھی چیز ہے بہت پہلی بات پھر وہ بات مجھے عرب میں بھی دیکھی میں نے سمجھ آ گئی کہ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے ایک وہ بات اور دوسری اصول والی بات یہ اتنا عرصے کے بعد میں نے سیکھی پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے اور میں نے سیکھی بھی کہاں سے ایک خیتے نا وہ خسرہ اور کیا کہتے ہیں اس سے میں نے سیکھی حیران ہو جائیں گے اس نے سنگ جائی ہے اس نے بتایا اور اتنے احسان میں مفتیوں سے پوچھتا رہا علماء سے پوچھتا رہا بڑے مسائل ہوتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ ایسے عام سے بندے نے سکھا دیا بلکل عام سے بندہ اس نے سکھا دیا یہ ریڈیو آر جے ہوتے ہیں انہوں نے سکھا دی ایک بات بڑی پیاری بات یہ والی کہ اصول نہیں چلتے بھئی تبیہ تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں جب آپ ہر ایک کو اصول کے ساتھ تولتے ہیں ماں باپ کو بھی بیوی کو بھی بچوں کو بھی محلے والوں کو بھی شاگردوں کو بھی سب کو ایک پڑھلے میں ڈالنا چاہتے ہیں اصول سب کے لیے مختلف ہوتے ہیں اصول سب کے لیے برابر نہیں ہوتے ہیں آپ نے اصول نہیں چلانے آپ نے اللہ رسول کا حکم ماننا ہے اپنے اندر وہ ساتھ پیدا کریں بس اپنے اندر وہ ساتھ پیدا کریں لچک پیدا کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کو لچک دے اور طاقت دے اس چیزوں کو سبر کرنے کی دوسرے کے سامنے جھکنے کی دوسرے کوئی بات ماننے کی سبر دے آپ کو وہ حمد دے آپ کو کہ آپ نبائیں اسی سے گھر بچتے ہیں بہت بہت مشکل کام ہے بہت مشکل ہے زندگی جندگی کو سمجھنا پاک ہے مولا تو پاک ہے بس تیرے پیچھے ہیں جو کہے گا بس ہم مانیں گے مانیں گے مانیں گے مانیں گے اور بس وہ فرشتے بن گئے اب دیکھو اللہ علیین میں اللہ کے تزلیات میں رہتے ہیں اور وہ زلیل آدمی جو ہے وہ یہاں آ گیا زمین پہ یہاں خوار ہو رہا ہے ہر بندہ اس کو رہتا بھی گندی جگہ پہ ہے وہ شیطان اور اس کو لوگ جو ہیں وہ زلیل بھی کرتے رہتے ہیں صبح و شام فرشتوں کو دیکھو ان کو دیکھو ایسے بندوں کے بھی یہی مثالیں چلیں اب آپ بہت شکریہ سلامت رہیں خوشباش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ